نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا عفق کے معاملے میں صفائی پیش کرنا ام المؤمنین حضرت زینب بن تے جہش رضی اللہ عنہ رشتے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوفی ذات بہن تھیں شروعی زمانی میں مسلمان ہو گئی تھی ابتداء میں آپ کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور کے لیے پالک بھی تھے اسی وجہ سے زینب بن محمد کہلاتے تھے مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے ہضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دی دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہی نیت کی ایک رسم ٹوٹے وہ یہ کہ لیے پالک بلکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہ کرنا چاہیے اس لیے اپنے نکاح کا پیام دے جا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کروں یہ کہہ کر حضور کیا اور نماز کی نیت بابی کہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیے بغیر کچھ جواب نہیں دیتی جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ باللہ شانہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَنَ الْمُؤْمِنِينَ حَرَجْ فِي اَزْوَاجِ اَدْيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمُرُ اللَّهِ مَقْئُولًا پس جلو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں لے دیا تاکہ نہ رہے مؤمنین پر تنگی اپنے لے تعلقوں کی بیویوں کے بارے میں جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہا جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس آیت کے نازم ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھیں اور خود سجدے میں گر گئیں اور دو مہینے کے روزوں کی منت مانیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اس بات پر بجا طور پر فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتے داروں نہیں کیا مگر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مقابلے کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر نازل تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر نازل تھا لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تحمد کے قصے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جملہ اوروں کے ان سے بھی دیاب کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میں عائشہ میں بلائے کے سوا کچھ نہیں جانتی یہ کی سچی دینداری ورنہ یہ وقت سوکن کے عزام لگانے کا تھا اور شوہر کی نگاہ سے گرانے کا بلخصوص اس سوکن کے جو لادلی بھی تھی مگر باوجود اس کے سور سے سفائی تھی اور تعریف تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہ بڑی بزرگ تھی روزے بھی کثرت سے رکھتی تھی اور نوافی بھی کثرت سے پڑتی تھی اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھی اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسال کے وقت ازواجِ نتحرات میں پوچھا کہ ہمیں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی ملے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگیں لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرص کرنا مراد تھا سنانچہ سب سے پہلے حضور زینب رضی اللہ عنہ ہی کا گسال ہوا حضور عمر رضی اللہ عنہ ہونی جب ازواجِ متحرات کی تنخواہ مقدر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال بارہ ہزار درہن بیجے تو یہ سمجھیں کہ یہ سب کا ہے فرمانے لگیں کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں قاسد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہیں تو تعجب سے کہنے لگیں کہ سبحان اللہ اور موہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں اور مون پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں اس کے بعد فرمایا کہ حجرے کے کونے میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا پھر فرمایا کہ اس میں سے ایک مکتھی بڑھ کر کھنا کو دے آؤ اور ایک مکتھی کھنا کو غرض رشتے دار غریبوں بیماؤں کو ایک ایک مکتھی تقسیم فرما دیا اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو باٹنے والی نے بھی خواہد ظاہر کی فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ تو باٹنے والے نے بھی خواہد ظاہر کی تو فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ دے لیا اور لے کر گینا تو چورہ سی درہم تھے اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ مال کے آنے میں بھی تکنا ہے چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا حضرت عمرہ نبی اللہ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ بارہ ہزار کو ختم کر دیئے گئے تو انہوں نے ایک ہزار مزید دیجئے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کرے انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیئے باوجود کثرت فتحات کے انتقال کے غفر نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال صرف وہ گھر ترکا تھا جس میں رہتی تھیں صدقی کی کثرت کی وجہ سے مأول مساکین یعنی مساکین کا کسکانہ ان کا لفظ تھا ایک عورت کہتی ہے کہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے یہاں تھی اور ہم گیلو سے کپڑے رنگی میں مجبور تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہم کو بنتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو خیال پیدا ہوا کہ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز ناگوار ہوئی سر کپڑوں کو جو رنگے تھے فوراں دو ڈالا دوسرے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے فائدہ عورتوں کو بالخصوص مان سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مفتی نہیں اور رنگ وغیرہ سے جو ان سے ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھی جو مال کا رکھنا جانتی بھی نہیں تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمودی سا عشارہ پا کر سارا رنگ دو ڈالا سارا رنگ دو ڈالا اشتر بھائی گلا آج پھر گلا کر رہا ہے گلا آج پھر گلا کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ تُو یہ کیا کر رہا ہے کوشش یہ ہے کہ معمول کا ناغا نہ ہو کوشش یہ ہے کہ معمول کا ناغا نہ ہو تاکہ مجھ سے ناراض میرے آقا نہ ہو اب یہاں آقا سے مراد شیخ زمن تھے لیکن وہ تو نہیں ہیں تو ان کی نیت سے یہ لفظ لکھا تھا بیان آج معمول سے کچھ کم کریں گے بیان آج معمول سے کچھ کم کریں گے مگر کچھ نہ کچھ تو ضرور ہم کریں گے بہرحال آپ کو لاسط بتایا تھا کہ وہی ترطیب جو پہلے ہماری جاری تھی موسم سرما کی آمد سے پہلے کہ پیر کے دن سورہ فاتحہ کے تعلق سے منگل بود آپ کو پتائی ہے تو بہرحال اسی ترطیب پر لوٹتے ہیں اور ایک نیت یہ بھی تھی کہ ہمارے بڑے ہی مختلف جو بیٹھے ہیں حسن بھائی کے پڑوس میں میں نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے تو وہ بھی کل پرواز کر رہے ہیں تو میں نے کہا کہ ان کی ہوگی کل پرواز وہ یہ نہ سوچے کہ سنانی مول صاحب کا آخری آواز تو بہرحال اس لیے کچھ باتیں جو ہیں آج کہہ لیتے ہیں اور بسم اللہ کی دو بارہ بسم اللہ کرتے ہیں کل ہی اپنے سفر کی بسم اللہ کریں گے بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کا سفر آسان فرمائے آفیت کے ساتھ لے جائے آفیت کے ساتھ ان کو واپس لائے جس مقدس کے لیے وہ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس میں ان کو کامیانی نصیب فرمائے میرے ایک ساچی کو جاید بھائی کچھ عرصہ پہلے اس کا میسیج آئے انڈیا سے کہ میرا نیپال کا سفر ہے وہ وہاں کام کراتے ہیں ہینڈ پم گریبوں کے اندر وہ لگواتے ہیں اور بھی کچھ لکھا ہی کام تو بڑے بڑھوں سے ایک دعا سنی تھی میں نے کہ سفر میں جائے تو وہ دیتے تھے تو میں نے ان کو وہ دیئے تو بڑے خوش ہوئے میں نے کہی کہ آپ دعا نہ الپاس کو کھاکی کو دلائے تو ہم بھی جو ہیں ان کو دے دے تو وہ لفظ میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی تمہاری ڈگلے نے ڈگلے پگلے نے پگلے نے ڈگلے نے ڈگلے مدد فرما سمجھ گئے نا آپ کو سمجھ جانے سے اتنے عرصے سے رہ رہے ہمارے درمیان ہم آپ کی اٹھو سمجھ گئے یعنی ہم سے مراد میں نے دوسرے لوگ بہرحال مقصدی اشربائی کے ہر قدم پر اللہ تعالی جو ہیں وہ آپ کی مدد فرما ہے اور ڈگلہ یعنی کیا کہیں گے اردن میں دیر دیر ہاں جزاک اللہ دیر کا دیر جو ہیں کہ اللہ تعالی مدد فرما ہے تو ان کی بھی جو ہیں وہ مدد ہو اور مصابر کی دعا قبول ہوتی ہے تو آپ بھی جو ہیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے بارحال بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ چونکہ قرآن کریم کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنی ہیں تو پہلے بھی میں جب یہ مجلس ہوتی تھی تو کبھی یہ کلام کبھی دوسرا آپ کو سناتا تھا تو بڑی اچھی بات کہنے والے نے کہیں ہے کہ اے خدا جد بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں اے خدا جد بھی تیرا آسمان دیکھتا ہوں اس میں بسا ایک جہان دیکھتا ہوں نا جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں نا جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں کھول کے جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں ہاں اس میں آپ کو نا جانے کتنے جہانوں کی مجھے اور آپ کو سیر ہوگی اگر ہم اس کو معنی میننگ اور تفسیر اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اسی لئے کہا کہ نا جانے کتنے جہانوں کی سیر کرتا ہوں کھول کے جب بھی تیرا قرآن دیکھتا ہوں کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے اللہ سے کہہ رہے ہیں کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں ہے نا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ مینشن کر آیا پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں اور احسانات جو ہیں وہ گنوائی ہیں کہ الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان آگے آپ چرے جائے اور پھر یہ جملہ شروع ہوتا ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی ہے بارحال تو اسی کو کہا کہ کتنے احسان ہیں بندوں پہ تیرے جب بھی سورہ رحمان دیکھتا ہوں تو تو کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ تو تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جہاں سے بھی قریب انسان کی کیا ہے رگے جہاں سے بھی قریب ہے قرآن کریم میں ہے سورہ قاق میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ اَقْرَغُوا إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ وَرِيدٍ تو اسی کو کہاں تو تو کہتا ہے کہ ہوں میں رگے جہاں سے بھی قریب فیر کیوں پریشان آج کا انسان دیکھتا ہوں انسان کیوں پریشان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی پاور اللہ کی طاقت پر یقین نہیں ہے اور آج میں اور آپ دعا نہیں مانگتا کہتا ہے کہ بہت ماں کی کہاں قبول ہوئی ہے وہ آگے مانگ کر کیا کریں گے تو سعیدی نے کہاں کہ اور کوئی دروازہ بھی تو نہیں ہے کہاں جاؤ گے یہاں نہیں جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے سعیدی نے کہا یہی بات کہ تیرے علاوہ میری فریاد تو کوئی سننے والا ہے نہیں بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو بتا رہا تھا سورہ فاتحہ کی تفسیر ہم نے شروع کی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بکھا ہوا تو نہیں یہ شروع ہے لیکن جاوید بھائی ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کو پڑھنا ہے کیوں پڑھنا ہے اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تو بہرحال اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کو بتا دیتا ہے اب حسن بھائی میں اور آپ قرآن کریم کھولیں گے تو آپ دیکھنا سب سے پہلے جو آیت میرے اور آپ کے سامنے آئے گی اور نظر ہماری پڑے گی وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اللہ ما احمد الصعبی علیہ الرحمن وہی لکھتے ہیں حضرت عمکان کہ حضور نے جو فرمایا حدیث پاک میں کہ کل امر ریبال لم یبدع بی بسم اللہ فہو اقتع او اجزم او کما قال علیہ السلام مفہوم یہ ہے کہ ہر اچھا کام کہ جو بسم اللہ پڑھے بغیر شروع کیا جائے تو وہ نامکمل اور دھورا ریتا ہے اگر وہ ہو بھی جائے گا بظاہر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہو گیا لیکن برکت سے خالی ہوگا یہ مطلب ہے کہ بظاہر تو محسن بھائے مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کام ہو گیا جیسے ہم کرنا چاہتے تھے لیکن برکت سے وہ خالی ہوگا میں اور آپ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائے تب بھی پیٹ برے گا بغیر بسم اللہ کہے اللہ نہ کرے ایسا ہو اور ہم کھانا کھائے تب بھی پیٹ تو برے گا کھانا جو بچارہ ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ بھی کھاتا ہے اور کھانا ایمان والا بھی کھاتا ہے وہ بغیر بسم اللہ کے کھاتا ہے بہت سے ایمان والے بھی بے توجہی اور غفلت کی وجہ سے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھاتے ہیں میرے جیسے لیکن پیٹ جو ہیں وہ ان کا بھی بھرتا ہے جو بسم اللہ کے اکر کھاتے ہیں ان کا بھی بھرتا ہے لیکن کھانے کا جو مقصد ہے بغیر بسم اللہ کے اگر ہم پڑھیں گے تو وہ حاصل نہیں ہوگا وہ آپ جانتے ہیں ایک بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے اندر بنایا ہے کھانا کھانے کے بعد ایک تو حضم ہونا بھی ضروری ہے دوسرا کچھ فجلہ باہر بھی کرنا بھی ضروری ہے تیسرا اس سے خون بننا بھی جو ہیں وہ ضروری ہے ایک پورا جو ہیں وہ نظام ہے تو بارحال یہ مطلب ہے ونہ ہم کہیں گے کہ بسم اللہ پڑھے بغیر بھی بھائرز کام ہم نے کیے تو وہ کیا ہو گئے پورے ہو گئے تو پورے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بزاہر تو وہ ہمیں نظر آئے گا لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت سے وہ کام کیا ہوگا وہ خالی ہوگا تو بارحال ایک حضور کا ارشاد بھی ہے اور دوسرا کہ حضور نے کیا فرمایا کہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرو اور علامہ احمد صحابی علیہ الرحمہ ہی لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت بھی مجھے اور آپ کو پتہ دے رہی ہیں کہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرو کیسے قرآن کس کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور قرآن شروع کہا سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمہ الرحیم سے شروع ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آپ کے ساتھ پیغام دے دیا کیا کہ ہر اچھا کام کس سے شروع کرنا ہے بسم اللہ اور ان کا ذہن کہا کہا جاتا ہے اور مفسرین نے یہ بات نہیں لکھی ہے ہاں میں نے پڑھا جتنا اللہ نے توفیق دی کئی مفسروں کو لیکن اللہ محمد صعبی کا ذہن دے گیا وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ دیکھئے قرآن کریم شروع بسم اللہ الرحمہ الرحیم سے ہو رہا اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے اچھا ہونے میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع اسرب بھائی کہاں سے کیا بسم اللہ الرحمہ الرحیم سے شروع کیا جیسے آج میں نے شیخ زمن نہیں تھے تو بعد اسرب بھائی سے شروع کی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جاوید بھائی کیا ہے کہ اپنا کلام بھی بسم اللہ الرحمہ الرحیم سے شروع کیا جس سے مجھے اور آپ کو صدیق بھائی یہ سبق دیا گیا کہ ہم بھی اپنا ہر اچھا کام ایک جملہ یاد رکھنا میرا ہر اچھا کام آگے بات آئے بھی ہر کام بسم اللہ سے شروع نہیں وہ میں کچھ آپ کو تصریف انشاءاللہ ہوتا رہا تو آج یہاں پھر آئندہ ہفتے بتاؤں گا یہ یاد رکھی ہو ہر کام بسم اللہ سے نہیں بلکہ ہر اچھا کام بسم اللہ سے شروع کرنا ہے جیسے ہر اچھا کام ہم عبدالحفیز بھائی کس سے شروع کرتے ہیں ادھر دیکھو یا جندت میں پہل گئے جندت میں چلے گئے آواز میں آئیوں کو تو کس سے شروع کرتے ہیں اگر ہار سے ہے تو حسن بھائی سیدھے ہار سے اگر وہ کام پاؤں سے متعلق ہے تو سیدھا پاؤں ہم یوز کرتے ہیں اور اگر وہ کام جرا دوسرے قسم کا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس سے انسانی طبیعت کراہت محسوس کرتی ہے جیسے ٹوائلٹ میں جانا تو پہلے کونسا پاؤں رکھیں گے ہے جاہید بھائی اُلٹا پاؤں جو ہیں وہ رکھیں گے اسی طرح جب ہم نجاست ساف کریں گے گندگی کو محسوس بھائی ساف کریں گے تو کس سے کریں گے اُلٹا ہار سے یاد رکھو مجھے کیا ہے زکام ہوا ہے ہمارا حضرت محنہ عبدالرہ ہمارا حضرت محنہ عبدالرہ فرماتے تھے زو کام یعنی زو کام دو کام والا ہے تو مجھے سر بھی کرنا ہے اور یہ بھی سرٹ میں رکھنا ہے ہے یہ دو کام ہیں جیسے دو کام تو حضرت فرماتے تھے دو کام کہ وہ جو ہوتا ہے مالک ہے خاص کر کے دو کام کا تو دونوں طرف اس کے کام لگے ہوئے تھے ہاں اور چشوہ ہے تو ہی اوپر سے دیکھتا ہے آج تک یہ فلسفہ جائد بھائی اوپر دیکھنا کہاں سے ایک اچھا نظر آئے لیکن لوگ یہ اوپر سے دیکھتے ہیں بہرحال سب ایسا نہیں کرتے کئی لوگ کرتے ہیں تو ایسا چشمے والے بھی ناراض نہ ہو جائے ہاں چشمہ مجھے بھی ہے لیکن میں لگاتا نہیں مجھے بھی ہے وہ نمبر ہے خیر اب تک ضرورت نہیں پڑی داکتہ میں تو کہاں ضرورت ہے لیکن ہم ایسے ہی گاڑی چلا رہے تو میں بھی حسن ویڈے گروپ کا آدمی ہوں چشمے والا بہرحال تو کیا ہے جیسے کام ہے تو ہر کام ہم سیجھے طرف سے شروع نہیں کرتے یہ بھی یاد رکھو ناک صاحب کرنا ہے اُلٹے ہر سے کرنا ہے یہ بھی جو ہمیں فکار نے بتایا ہے قرآن و سنت میں غور کر کر بہت سے لوگ ناک صاحب سیجھے ہر سے کرتے ہیں سردی جس کو ہم بولتے ہیں ہوگی تو وہ سیجھے ہر سے کرتے ہیں حالانکہ وضو پہ غور کرو جب ہم وضو کرتے ہیں ناکھ میں پانی ڈالتے ہیں تو کون سے ہر سے ہے صدق بھائی سیجھے ہر سے ڈالتے ہیں اور جب حسن بھائی صاحب کرتے ہیں تو اُلٹے ہر سے کرتے ہیں ہاں یہ اُلٹے ہر سے کرنا ہے یہی کام بعض لوگ جب جنازے کو غسل دیتے ہیں اس میں زلطی کرتے ہیں جنازے کو جب غسل دینا ہے تو اپیز انتیاز کیا کرنا ہے پہلے نجاست صاف کرنی ہے گندگی پہلے ڈائریک گسلیں شروع کرتے ہیں پہلے کیا کرنا ہے نجاست گندگی جو ہیں وہ دونوں بڑی نجاست کا حصہ بھی جہاں سے خارج ہوتا ہے اور چھوٹی کا بھی دونوں جگہ صاف کرنی ہے اور یہ جب صاف کریں گے تو ہارڈ میں کیا پہننا ہے موزے گلپ جو ہیں وہ پہننا ہے دستانے پہننا ہے دستانے پہننے کے بعد پھر ہاتھ میں کیا لوگ روئی لو روئی لینے کے بعد کچھ پانی بھی ڈالو تاکہ وہ جو ہے آسان ہو تو میں نے دیکھا یہ کہ بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور جب یہ کام کرنا نہیں ہے تو سیدھے ہاتھ سے صاف کرتے جو حکم اپنی گندگی صاف کرنے کا ہے وہی دوسرے کی بھی ہے میں اور آپ جب موسیق بھائی چھوٹا اسٹینجہ کیا ہو یا بڑا اسٹینجہ اس کو لوگ صدیق بھائی صاف کریں گے تو پانی کون سے ہاتھ سے ڈالیں گے سیدھے ہاتھ سے ہے نا اور صاف کس سے کریں گے الٹے ہاتھ سے جو ہیں وہ کریں گے تو یہی معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی ہے جیسے یہاں ہم بعض مرتبہ دھیان نہ ہونے کی وجہ سے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے غلطی کر جاتے ہیں یہی کام مائے بہنے عورتیں بچے کو جب نیپی بدلواتی ہے اور جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کھٹکا لیکن اوے تو تاں بھی کھٹکا نہیں ہے اوے تو انا کھٹکا تھا ہاں ہے جو موزن بھائی کے اوے تو انا ہوں کھٹکا تھا ہاں اوے آپ رہے جائے انہیں ہوں ویچھا رہے کہ آپ نے بدا ملو آو ہے تو لاغے بلنے جھٹکا چو صدق بھائی خود ہی بلنے چاہیے تو بارہال ویسی چیز جوہیں اب تو ہو چکی ہے تو وہاں بھی اب تو نیپی جوہے آ دے گے کسی میں جوک سنایا کہ بھائی ایک عورت جوہیں صاف کر رہی تھی نیپی کے کمپنی کا نام ہے ہگیس کسی نے پوچھا ہے کہ یہ ہگیس تاکہ موتیس بارہال تو عورتیں یہ میں نے میرے گھر میں بھی مارک کیا وہ صاف کرائے گی بچہ یا بچی جو چھوٹی ہیں چھوٹا اسکنے جایا بڑا تو وہ سیدھے ہر سے صاف کرتے وہ وائپ لے گی وائپ کیا لگی صدق بھائی وائپ وائپ چھوٹی اور پھر سیدھے ہر سے جو ہے جاید بھائی اس کو صاف کراتے نہیں کونسے ہر سے صاف کراتے الٹے ہر سے یہ دونوں ہر کہاں کس کا استعمال کرنا ہے دونوں پاں کہاں کس کا استعمال کرنا ہے قربان جائیے ہماری شریعت پر حسن بھائی ہر چیز مجھے اور آپ کو آقمہ نے بتائی کہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہے ہر چیز جو ہے وہ ہمیں بتا دی لیکن وہ معلوم ہونا چاہے یہی کام جوتے اٹھانے میں ہیں لوگ جوتے سیدھے ہر میں اٹھاتے ہیں ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں جب یہ دیکھتا ہوں میں جی کرتا ہے کہ وہی جوتہ میں اٹھاؤں اور اس کے سر پہ بجاؤں ہیں بھائیرز تو بہرحال ایسی جو ہے وہ چیز چپل اور جوتے بھی آگ رکھو کونسے ہر میں اٹھانے اٹھانے اٹھے ہر میں اٹھانے یہ سب چیزیں جو ہیں وہ کتابوں میں بیان کی گئے لیکن ہماری توجہ نہیں ہوتی تو جیسے وہاں اندھا دون جو میری اور آپ کی سمجھ میں آئے تو جہاں جو چاہا ہاتھ استعمال کر دیا نہیں اسی طرح بسم اللہ بھی ہر جگہ استعمال کہ ہر کام تو یہاں ہم ایک جملہ بہائیں گے ہر اچھا کام اس کو کس سے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ورنہ آٹھ کے شاید کوئی نہیں ہے اگر بکتی کی گروپ والا کوئی نہیں ہے اگر بکتی کی جماعت جو ہیں ہمارے اگر بکتی بھائی بھائی تو انڈیا میں مزے بڑا رہا ہے تو علماء نے لکھا ہے فتاوہ کی کتابوں میں مسئلہ ہے مکرو لکھا ہے بھائی نہیں ہے وہ دوسرے وزن بھائی کھرنا ہو گا لے تو سگریٹ پینے سے پہلے تمبا کو کھانے سے پہلے نشوہ خکہ پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مکرو ہے کیوں یہ جسم کو نقصان پہنچانے والی چیز ہاں اگر کوئی مکتی صحیح ساہب والا اس کی دلال کرے تو الگ بات ہمارے عثمان چچا میمن کاپڑی اللہ تعالی مرہم کو غریب رحمت کرے وہ مفتی صحیح پولانپوری رحمت اللہ جس روم میں ہوتے تھے آپ کو معلوم بیٹھے ہوئے تھے اور رمضان ابھی شروع نہیں ہوا تھا مفتی صاحب تو جلدی آ جاتے آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے تو عثمان چچا ایک دن آئے اور مفتی صاحب نے وہ تمہا کو رکھا کھانے کے عادی سے تو عثمان چچا بڑی عمر کے بھی گجرہ جوہاں کی دو کہ ادھر کا تمہا کو نہیں کھاؤنے کے تمہا کو کھائی نہیں تو یہ بڑی نے نقصان پہنچا کہ تمہا کو نہیں کھاؤنے چھوڑی جیو مفتی صاحب کو دیا کہ تمہا کو نہیں کھاؤنے کے میں وہی تھا کہ چھوڑی جیو ہم کی کتب ہے تو مفتی صاحب نے فوراں صدیق بھائی فرمایا کہ عثمان چچا تمہاں گلت فرمیش ہے وہ تمہا کو کھاؤنے کے تو تھوکو کہ تمہا کو آدمی کھائے تو نقصان دیتا ہے میں تو ہی کھا دا ہوں میں تو تھوکتا ہوں تو اس لیے بارحال آتی بات صحیح ہے لیکن میرے مطالب غلط ہے کہ میں تو تھوک دیتا ہوں میں تو ہی جو ہی وہ کھاتا ہوں بارحال تو اس لیے اور یاد رکھئے علماء عرب کا پتو حالانکہ میرے والد مرہوم اللہ مرہوم کو غری کے رحمت کرے ابھی صاحب وہ بھی میڑی پیٹے تھے تو ایسی کھو بات نہیں ہے لیکن علماء عرب کا فتوہ یہ ہے کہ لیوڑی اور سگریٹ پینا حرام ہے کیوں اس لیے کہ صحت جو اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو دے رکھی ہے اس کی حفاظت مجھ پہ اور آپ پہ فرض ہے جیسے نماز کرنا فرض رمضان میں روزے رکھنا فرض مال ہے شرائط پرے ہو زکاة دینا فرض حج کے شرائط پائے جائے حج کرنا فرض اسی طرح صحت کی حفاظت یہ بھی فرض ہے اسی لیے تو وہ بیمار آدمی کو اللہ نے کیا دے دی رخصت دے دی کہ بھئے روزے نہ رکھو کوئی بات نہیں اگر بہت زیادہ بیمار ہے بہت بڑا ہے کیوں وہ صحت کی وجہ سے تو صحت کی حفاظت بھی فرض ہے اور یہ چیز آپ جانتے ہیں کہ بیری تمہا کو یہ چیز کیا ہے بجن کو خوخرا کر دیتی ایک آدمی نے بہت اچھی بات کہی کہ لوگ عجیب ہیں پیسے کماتے ہیں اور خود ہی جو ہے آگ لگاتے ہیں کہ اگر موسیم بھائی اپنے ہرک کی کمائی ہو اور کوئی آگ لگا دے تو ارے آپ نے تو یہ بھی تھا جاوید بھائی پانچ پاؤنڈ پڑی جائے کہ نماز میں یاد ہے ہرک لگی کیوں گے یہ ہی ملے تو ناک پر نسکوری پھوٹی کو بھلو کرنے جو آ جائے کہ آرے کوئی اٹھائی جو دہے دی پاچھا پانچ پاؤنڈ پتہ نا ہرک لگی کمائے حسن بھائی تو آپ نے تو نماز اللہ مات کرے کہ کل بھلو کرنے جائے کہ صدیق میں ہم جی نہیں جائے تو کئی نے کہ بھلو کی جائے کہ خبر بھی ان کے ہرک کونہ ہرک سے بڑے جاوید بیٹ ہوئی کہ کوئی ہرک سے مالک گڑی میں ہم جن ہے تو وہ کیا ہے وہ جائے گا کیوں اپنے ہاتھ کی کمائے پسینے کی کمائے میں اور آپ پانچ پہنی دس پہنی بچانے کے لیے آئس لینڈ میں ڈوب جو ہیں مثال کے تھوپر 275 کا ہے اور مویشن کے اندر 285 کا ہے تو ہم یا خود کہہ رہے ہیں تو بہرحال وہ کرتے ہیں اس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے ہے نا اس میں کوئی بڑا ہی نہیں ہے اپشن ہے اب انڈیا سے کچھ لوگ صدیق بھائی یہاں گھنے آئے جرمیان میں بہت لوگ آئے تو کم بخت بڑھ دیو آپ نے دکھتی رکھو جو نہیں گیا نحیسی جا بڑھ دو اور وہ تو انڈیا جائے تو مالوں زونے لے جائے اور انڈیا جائے مالوں زونے لے جائے یہ پاؤن شاک چھے بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ تم دس پہنی کے لیے وہاں تک جاتے ہو میں کہاں بھائی ہمارے تو نیک نامدار لیکن اکن نارد لگ سان ہوئے یہ تو جیسے تھے تھنڈی وزنی ہوئے ورسات بڑھ بڑھ دو پڑھے تو بھائی مالے مخت وہ کہنے والے کہتے ہیں آپ مات بولو کوئی بات نہیں سمجھ گئے تو ویسا ہوتا ہے وہ حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کی شال بہت جوتے جو ہیں جوتے تھے اور شال تھی اور شال جوتے سے مہنگی تھی بہت شاندار اور مہنگی شال تھی اور جوتہ اس کے مقابلے میں کم قیمت کا تھا اب وہ آدمی جو ہیں مہنگی شال سے اشربہ کیا کرنے لگا جوتے کو صاف کرنے لگا تو کسی نے کہا کم بہت بے اکوف آدمی ہے اتنی مہنگی سال جو ہیں وہ ہیں اور جوتہ تو بلتکل معمولی کم قیمت کا ہے اور تو اس سے صاف کر رہا ہے وہ کہا ہے تجھے کیا معلوم یہ حدیم میں آئی ہے یہ کھن پسی نہیں کی ہاں وارال وہ بھی ہے آپ کمائے باپ کمائے والا بھی معاملہ ہے تو ویسی جو ہیں وہ چیز ہوتی ہے خیر بارحال تو میں آپ کو کیا سمجھا رہا تھا بسم اللہ رحمان الرحیم ہر جگہ اس کو استعمال نہیں کرنا ہے حقہ اور بیڑی کا سمجھا رہا تھا کہ صحت کی حفاظت بھی کیا ہے فرض ہے اس لئے علماء عرب تو اس کو حرام لکھتے ہیں کہ سگریٹ پینا کیا ہے حرام ہے بیڑی پینا کیا ہے حرام ہے لیکن ہمارے علماء نے ذرا اس میں سب پاکستان کے بھی انڈیا کے بھی بنگلہ دیس کے بھی یہ سب علماء برما کے یہ سب شامل ہیں ہماری طرف کے انہوں نے ذرا دیل دیئے ریایت لیکن مکروح تحریمی تو وہ بھی کہتا ہے کیا ہے مکروح تحریمی ہے کہ جسم کو اس سے کیا پہنچتا ہے نقصان جنہیں وہ پہنچتا ہے بارحال صلی اللہ گفتبو جو ہوں وہ ختم کرتے ہیں اتنی بات یاد رکھو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ نہیں پڑنا ہے کانی پڑنا ہے بیڑی پینا ہے تو نہیں پڑنا ہے سگریٹ پی رہے تو نہیں پڑنا ہے ہکا پی رہے تو نہیں جو ہے وہ پڑنا ہے نیسوار کھا رہے ہیں تو جو ہے وہ نہیں پڑنا ہے اسی طریقے سے نجاسط کی جگہ یا نہیں پڑنا ہے کا مطلب مکروح ہے حرام نہیں ہے یہاں بھی یہاں بھی بسم اللہ پڑنا کیا لکھا ہے مکروہ جو ہیں وہ ہیں اسی طرح نجازت کی جگہ بھی بسم اللہ پڑھنا کیا ہے مکروہ ہے آخری بات سن لو گفتبو ختم کرو ٹوائلیٹ علماء نے اس کے اندر فرق کیا ہے ایک ہماری مزید کی ٹوائلیٹ آپ دیکھ لیں یوکے کی عام مساجد کی صاحب ستری ہوتی ہے اور جہاں یہ جا رہے ہیں وہ دیدار کر کے آئیں گے پھر پوچھنا کار گزاری تو وہاں جو ہیں مساجد کا حال ٹرین کا حال آپ جو ہیں وہ دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے تو اس لیے لکھا کہ جہاں ٹوائلیٹ بلکل میں اور آپ انٹر ہو اور صاف ہو اور باہر ہم دعا پڑھنا بھول گئے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ دعا کہاں پڑھ لوں باہر ہی پڑھ لوں صاف ہو تو بھی لیکن دارہال بھول گئے تو واپس ریوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے گاری کو وہیں اگر ٹوائلیٹ صاف ہو تو پڑھ سکتے ہیں چونکہ وہ اس لیے مکروہ تھا کہ وہاں گندگی ہے نجا سکتے ہیں لیکن اب وہ چیز کیا ہے ساب شفاف ہے تو پڑھنے میں حرج نہیں ہے لیکن اگر یہاں بھی مان لے ایسا ہے اور وہاں بھی صفائی وہاں بھی ہوتی ہے ایسا نہیں وہاں بھی جو ہیں وہ ہوتی ہے لیکن اگر صفائی نہیں ہے تو پھر مکروہ ہے ایک اور جگہ قرآن پڑھنے کی ہے وہ سن لو وہ بھی مکروہ ہے دسوہ سورہ توبہ دسوہ پارا یا گیارہ دسوہ سورہ توبہ اس سے پہلے سورہ انفال ہے تو حسن بھاں اگر سورہ انفال سے ہم پڑھتے پڑھتے آئے ان اللہ بکل شیئن علیم یہی ہے نا اب آگے پڑھنا ہے بسم اللہ ابھی پڑھیں گے پھر براہ تم من اللہ کو مکروہ ہے اس لئے یاد رکھی اور رمضان میں عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم ما شاء اللہ کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ ہو سکے ہیں محسن بھاں قرآن کو ختم کریں تو آدمی پڑھتا پڑھتا آ رہا ہے تو صدیق بھاں کیا کرنا ہے بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے آگے پڑھنا ہے ہاں اگر آپ نے وہ بک مارک جس کو بولتے ہیں نشانی وہاں آپ نے رکھ دی آپ نے بل کر دیا قرآن شریف کہ میں بعد میں پڑھوں گا اور آپ continue آپ کو پڑھنا ہے چونکہ قرآن شریف ختم کرنا ہے اب میں اور آپ پڑھنا شروع کریں گے وہی سے تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں فرق سمجھ میں آیا continue پڑھتے آ رہے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا مقروح ہے یاد رکھیو اور اگر وہاں سے شروع کریں گے تو مقروح نہیں ہے سبحان اللہ و بحمد سبحانک اللہ و بحمد نشد واللہ